موسیقی عزیز دوستو بچے کسی بھی معاشرے کا میمار ہوتے ہیں دنیا کے وہ ملک جہاں پر جن کو آج ہم ترقی آفتہ کہتے ہیں اس میں بچوں کی تربیت کرنے والے لوگ معاشرے کے بڑے مرتبے کے لوگ سمجھے جاتے ہیں کسی بھی اکیڈمی کے ٹاپ کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اللہ نے جو دین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمایا اس میں بھی جن لوگوں کا مقام تھا وہ وہ لوگ تھے جو تربیت کرنے والے تھے ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ سیگمنٹ ہمارا بچوں کے ساتھ ہے اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم اب کوشش ہے چھوٹی سی کہ اپنے بچوں سے رابطہ کریں بہت ضروری ہے اپنے بچوں سے اچھا ہاں ان کا آنا تو بہت ضروری ہے بھائی یہ تو وی آئی پی گیسٹ ہے ہماری اپنے بچوں سے بات کریں آج ماں باپ اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے موبائلوں میں انٹرنیٹ میں اتنے مصروف رہتے ہیں بچے اپنی زندگی خود ہی گزار کے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ کرو میرے بھائی اور میری بہنوں وسیم بھائی یہ کون سے بچے ہیں آپ کے پاس جی یہ تو ہمارے سارے دوست ان سب درہ دوستی ہونا شروع ہو گئی ہے ہماری جو آپ لگتے ہیں ان سے آپ کی کافی دوستی ہو گئی ہے اصل میں عمر میں فرق بہت کمی ہے میری دوستی نہیں ہوگی تکی آپ کی ہوگی اس بچے کو میں نے بڑی کوشش کی اپنی گود میں بٹھنے کی لیکن آپ دیکھیں لیکن یہ چپ آئی پہلے اس نے مجھے دیکھا پھر اس کے بعد اس نے آپ کو دیکھا اور خاموشی سے باقیوں کو پھلانگ کے آپ کی گود میں آکے بڑھ گئی ہے اس نے آپ کو دیکھ کے دھاگواری کا احساس کیا اتنی تیزید میں بڑھ گئی ہے میں سمجھ نہیں آرہی برا نہیں مانے گا رمضان میں سچ بولنے علی بات ہوتی ہے برا تو خیر لگا اور کہتے ہیں بڑا بول نہیں بولنا چاہیے میں نے بولا اور بوٹ کے جانا شروع یار میں اممہ اممہ کے پاس کدھ جانا ہے چلو ہم سے دوستی کر لو تھوڑی دیر تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا رہا تھوڑی دیر اچھا یہ جو ہماری جو بچی ہے جو دوست ہے یہ آپ ان کو نیکی کے سیگمنٹ میں ہمارے باقیدہ دیکھیں گے یہ بون میرو کا اچھا اس کے لیے ہم انشاءاللہ آج کچھ کریں ہم نے اچھی خاصی رقم اکھٹی کرنی ہے ان کے لیے اور آج ہم نے یہ اہد کر کے جانا ہے کہ اس بچی کو جو اس کا مسئلہ ہے جس کا علاج بہت بڑی رقم سے ممکن ہے لیکن وہ جو بھی ہے اس ہمارا جو ہمت اور حوصلہ ہے اس سے بڑی نہیں ہے وہ رقم ہو جائے گی انشاءاللہ تو انشاءاللہ آج ہمیں عظم کرتے ہیں کہ جب نیکی کے سیگمنٹ میں بچی آئے گی تو یہ اس وقت ایک شدید محلک بیماری بیٹا ہم سے کر لے دوستی اور انشاءاللہ اس سے ہم اس کو نجات دلا کر آپ بھیجیں گے بھیجیں گے انشاءاللہ جی اب یار تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تو میں اممہ کے پاس جانا ہے ان کی اممہ ہی ہی ہے بسے ہاں 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 ہی سارے دوائے کہاں ان کی اممہ اچھا واللہ بیٹھ ہی ہے چھو یہاں پر بیٹھ ہی ہے بیٹھ جاتی ہے ٹھیک ہے ورنہ پھر ان کو ٹھیک ہے اگر کیا کریں واپس بھیج دیں اس کو ٹھیک ہے چلو واپس بھیج دیں آجو آجو اچھا بھائی اب یہ بتا ہے یہ آپ آجو آجو میں لے جاتا چونکہ یہ تکلیف میں نہ آجائے رونہ نہ شروع کرتے آجا میری بچی جناب السلام علیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے یہ آپ نے جناب میرے ہاتھ تھکا دی ہے مجھے بریک میں چم چم کھلوا کے اب تمہارا کھیلیں ایک دفعہ یاد ہے پورا اب یاد ہوگے آپ کو چم چم پورا اب عریبہ آپ پکڑیں مائک ٹھیک ہے یہ مائک رکھیں ان کے پاس اس بچی نے میرے ہاتھ چم چم کھیلیں اور اس نے کچھ تین چار بنیادی غلطیاں کی یہ تو میں نے بہت کھیلے جو میں نے گنوایا ہے اب ہم دوبارہ کھیلیں گے آپ دیکھیں غلطیاں کھتی ہے ٹھیک ٹھیک چلے آجو اور مائک عریبہ آپ نے پکڑنا ہے یہ میری کوہ ہوسٹ ہے اچھا جی شاہنے رمضان میں اب آپ فکر کریں اپنی نوکری کی مجھے کوہ ہوسٹ اور اتنی پیاری پیاری کوہ ہوسٹ تو کسی بھی وقت میں آپ کو خیر بات کہہ سکتا ہوں چلو بھئے آجو چم 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 چھیک ہے اٹھینے کی چھالیا اٹھینے کا پان چل میرے گولے ہندوستان ہندوستان کی پہلی گلی پہلی گلی میں شاکت علی شاکت علی کو گولی لگی شاکت علی بیٹھا گالو بیتا مون پھلی یہ تو بہت آسان والا کر رہے ہو گلت 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 یہ تو آسان والی لگی نہیں شباب کچھ اور تھا میں بھی بھول گیا اچھا چلو چھالو بیٹا ہاں تم سناو چم چھم نہیں نہیں آگے سے یہاں سے مون پھلی میں دانا نہیں سے مون پھلی میں دانا نہیں ہم تمہارے نام صحیح ہے آگے تم سناو ہم نے سکول دانا نہیں کچھ ایسے تھا تمہیں یاد ہے چم چم یاد نہیں ہے تمہیں آپ کو یاد ہے چم 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 ہی کسی کو یاد نہیں اچھا بھائی اب یہ بتا دیں کوئی کہانی وہانی سننے کا موڈ ہے یا میں روزانہ جو ہے نا اس عظم کے ساتھ آتا ہوں کہ کہانی سناؤں گا اور میں روزانہ نامراد لوٹتا ہوں اس لئے ان کی فرمایشیں شروع ہوجاتی ہیں کوئی کہتا ہے میرے ساتھ چم چم کھیلیں کوئی کہتا ہے کم کم کھیلیں پتہ نہیں کیا تو کہانی سننی ہے کسی نے یا نہیں یہ بتایا کہانی کس کس سے سننی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے یہ مجھے بتا تم نے کیوں نہیں سننی بھائی اچھا سب نے سننی ہے ٹھیک ہے تو درا جلدی سے ایک چھوٹی سی کہانی سنا رہتا ہے آپ نے سننی ہے آپ نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا میں نے اصل میں کان اپنے دونوں آپ کی طرف متوجہ کر گیا بھئی یہ کہانی ہے ایک گوالے کی عجیب گوالہ کون ہوتا ہے یہ کون بتایا گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے گوالہ کون ہوتا ہے جو جانوروں سے دور نکال کے بیٹھتا ہے واہ اس نے بالکل صحیح بتایا اب مجھے تقریباً یقینہ ہی کسی کو نہیں آتا میں ہمیں اپنے آپ کو اور سمارٹ سمجھ رہا تھا ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا تھا اچھا بھائی تو گوالہ وہ ہوتا ہے جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو دودھ بیچتا ہے نا اس کو کہتے ہیں گوالہ اچھا بھائی اب جب دودھ جو بیچتا ہے اس کو یہ چاہیے نا کہ وہ خالص دودھ بیجے پیچے یعنی کہ جانور سے دودھ نکالے اور وہ دودھ بیچتے ہیں یہ کرنا چاہیے نا بھی تو ہے کیا نام ہے مائی نیم ایز انمول خان مائی نیم ایز انمول واہ واہ اینڈ ان وچ کلاس دو یو سٹڈی آئی سٹڈی ان کلاس تھرڈ اینڈ وچی سٹڈی اینڈ کلاس تھرڈ اینڈ وچی سور فیوریٹ ٹیچرز نیم مس سائرہ پیش دودھ نکالے اور بیچ دے کہ دودھ نکالتا اور اس میں کچھ ملا دیتا تھا ملاوٹ کر کے بیچتا تھا دودھوالا جب ملاوٹ کر کے کوئی چیز بیچتا ہے کیا ملاتا ہے دودھوالے پتہ ہے جو گندے دودھوالے انکل ہوتے وہ دودھ میں کیا ملا کے بیچتے ہیں ہاں کیا وہ دودھ میں پانی ملا کے بیچ دیتا درٹی ہو جاتا ہوگا اچھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے آپ کو دودھ جادہ ہو جائے ہاں دور سے بولو کیونکہ ملک زیادہ ہو جائے کیونکہ ملک زیادہ ہو جائے ہاں ملک یہ انگریز بھائی فل چونکہ ملک زیادہ ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اس کو اگر اتنا سا دودھ ملا ہے وہ اس میں پانی ملا کے اتنا سارا دودھ ہو جاتا تھا لیکن ایسا کرنا تھا نہیں چاہیے اچھا یہ آپ لوگوں کی گفٹس بھی آگا سب کیلئے ہیں گفٹس سب لوگوں کو گفٹس ملیں گے سنی انٹرنیشنل کی جانب سے بھی جاتے ہیں ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے ابھی ہم برائنٹس کے نام بتایتے ہیں میزان کی جانب سے بھی ہیں میزان چائے والوں کھاؤ بلکہ یہ لوگ مجھے ملے تھے ابھی باہر میزان چائے والے انہوں نے کہا تھا اگر آپ نے ہماری چائے نہیں پی تو آپ نے کچھ نہیں پیا چلو دیکھتے ہیں افتار کے بعد افتار کے بعد اور یہ زہیب پک سٹائل بہت اچھے بہت اچھے مدیہہ گوھر اور گورمے اہاں مدیہہ گوھر صاحبہ کی اور جن کے گھر گھر میں بیکریز گورمے ان کی طرف سے انشاءاللہ ابھی آپ سب بچوں کو ملیں گے تو اب یہ ہوا کہ وہ پانی ملا کے اس میں بیشنا شروع کر دیتا تھا اور اس سے بہت سارے پیسے کما لیتا تھا ٹھیک ہے لیکن ایسا کرنا تو نہیں چاہیے نا لیکن وہ یہ کرتا تھا آپ مائک پکڑیں آپ اچھا بھئی اب یہ ہوا کہ ایک دفعہ جب اس سے بہت سارے پیسے اس سے جمع کر لیا نا تو اس نے اچھا اس کے راستے میں ایک ندی آتی تھی جہاں پر پانی ہوتا ہے نا وہ وہاں پر رکھ کے دودھ میں پانی ملا تا تھا پھر آگے شہر چلا جاتا کتنا ڈرٹی ہوتا ہوگا کتنا ڈرٹی ہوتا ہوگا بہت بہت زیادہ نا او مائی گاڈ اور گاؤں والوں کو تو پتہ ہی نہیں سلتا تھا شہر والوں کا اس نے کہ گاؤں سے نکلا راستے میں ندی آئی تو اس سے پانی ڈالا دودھ میں شہر میں جا کے بیش دیا اب پتہ ہی نہیں شہر والوں کو تو کہ وہ ڈرٹی ملک پی رہے ہیں سب وہ یہ سب کر رہا ہوتا تھا نا تو وہ ندی کے اوپر درخت پہ ایک بندر بیٹھا ہوتا تھا بندر کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں منکی منکی اور منکی گردو میں کیا کہتے ہیں بندر ویری گوڈ اب جناب وہ منکی یہ سب دیکھ رہا ہوتا تھا اچھا یہ آدمی اس طرح کر رہا ہے اوکی چیلی ہے نا ایک دن جب اس نے بہت سارے پیسے جمع کر دیا نا اس نے کہا اب میں ان پیسوں سے ایک کار خریدوں گا کیوں موبائل کی کار خریدنے کا فیصلہ کر لیا اوہ مائی گاڈ کیوں موبائل کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں کیوں موبائل کو کیوں موبائل ہی کہتے ہیں یہ انٹیلیجن بچی ہے شکر اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کبھی غرور نہیں کیا اچھا بھائی اب یہ ہوا کہ اب جب وہ بہت سارے پیسے لے کے کیوں موبائل کی گاڑی خریدنے جا رہا تھا ایک ہاتھ میں اس کے پیسے تھے ایک ہاتھ میں دودھ تھا ندی کے پاس آکے رکا کیوں رکا تھا ندی کے پاس آکے پانی ملانے کے لئے بندر نے کیا کیا اوپر سے نیچے آیا جو تھیلی دی نا جس کے اندر پیسے بڑھے گئے وہ لے کے دوبارہ اوپر سے لگیا اب کیا ہوا یہ کھڑا ہوا ہے دودھ والا اوپر بندر ہے سارے پیسے جو اس نے کمائے وہ بندر کے پاس ہیں سو سیڈ سو سیڈ اب وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہوگیا اب اس کے پاس نا سکھے تھے سکھے بہت سارے سکھے یا رب میری انگریزی درست کرمائے ہیں بھئی کوئنز تھے اس کے پاس بندر نے مدر کیا گام کرنا ہے کیا کیا جو نہیں ہے جمشیزہ بندر نے یہ کیا کہ ایک کوئن وہ پھیکتا تھا ندی میں یعنی کہ ندی میں تو گیا تو ختم ضائع ہو گیا ایک کوئن دیتا تھا دودھ والے پھر ایک کوئن ندی میں پھر ایک کوئن دودھ والے دودھ والا تو پریشان ہو گیا چیخنا چلانا شروع ہو گیا اس نے کہا بھائی میں نے اتنی مشکل سے یہ پیسے کمائے ہیں اور وہ شاوٹنگ کرنے لگ گیا ہاں اور وہ شاوٹنگ کرنے لگ گیا وہ کہنا کہا بھائی تم یہ آدھے پیسے تو مجھے دے رہے ہو لیکن آدھے پیسے تم پانی میں کیوں بھیگ رہے ہو یہ تو ضائع ہو جائیں گے سارے آپ کو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا بندر نے آپ کی بندر سے بات بات نہیں ہوئی میری بات ہوئی تھی ٹیکسٹ کیا تو اس نے مجھے بھی یہاں من دودھ ہوتا تھا اس میں آدھا من پانی ملاتے تھے صحیح ہے جتنے پیسے تم نے دودھ بیچ کر کمائے تھے وہ پیسے تو میں دے رہا ہوں تمہیں اور جتنے پیسے پانی میں ملا کر کری تھے اور اس کو پانی میں پیچھتے اور جتنے پیسے تم نے پانی ملا کر دودھ بیچنے میں کمائے تھے وہ پیسے واپس ڈال دیئے وارٹر میں پانی میں ڈال دی واری سبق آمو سٹوری اس میں لیسن کیا ہے کوئی بتائے گا پھر ہم بریک لیں گے کہ یہ سٹوری تو سنا دی میں اس کا لیسن کیا ہے کہ اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ سوچو بھئی لیسن کو اردو میں کیا کہتا ہے آپ کی اجازت ہے تو وسیم بھائی لیسن میں بتاؤں لوگوں کو بتائیے اچھا آپ جنید انکل بتائیں گے لیسن اور ہم سب بچے مل کے سنیں گے اس کا لیسن بچوں کے لیے لیکن لیسن اس کا میرے دوستو ایسا ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیکھیں میں بھی سن کے اندر سے ہیل گیا ہوں کہ اس کا لیسن یہ ہے کہ پیسے کی زیادتی انسان کی زندگی کے اندر کوئی معنی نہیں رکھتی کوئی معنی نہیں رکھتی اس آدمی نے پیسے حرام سے کمائے وہ پیسے اس کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکے کام آئے تو وہ پیسے جو اس نے حلال سے کمائے تھے حلال ہی انسان کی زندگی کو بناتا ہے حرام انسان کو سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دیتا سبحان اللہ بیوریفول وسیم صاحب تو ہم لوگ آج یہ اہد کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی چیز کو بیچنے کے لیے یا یہ تو دودھ والے کی ایک زیادتی ہوگی ہے ویسے بھی کوئی بھی کام کرنے کے لیے کبھی کوئی حرام چیز نہیں کریں گے لیسن نہیں کیا تو میں اس کو جھوٹ نہیں بولیں گے اس نے کہ جھوٹ بولنا بھی تو حرام ہے نا کہ کل تو لائٹ چلی گئی تھی اس لیے لیسن نہیں کیا حالانکہ لائٹ تھی ایسی کھول کے سو رہے تھے اس لیے کہ برے کام کا ہمیشہ برہ چاہتا ہے ٹھیک ہے تھی میری دوست بریک لو جارہا تم تم مائک پکڑو کھڑے ہو کے اور انگلیش میں بریک لینی ہے بھائی مائی گاہ ڈیس اس گوئنگ تو بی امیزنگ پیچھے مور ہے جلدی سے لے لو آج 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 آ موسیقی موسیقی آپ کو ایک بار پھر ہم شامدیت کہتے ہیں شانِ رمضان نہ شریعت نہ دی کل یہ بات ہوئی تھی جنید بھائی جسی نے بڑی اچھی بات کی میں نے کہا زندگی اچھی ہوتی ہے زندگی بہتر ہوتی ہے جب انسان خوش ہو اچھی ہوتی ہے لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب انسان کے اندر یہ فیلنگ ہو کہ میری وجہ سے کوئی خوش ہوا ہے بہترین ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ میں بغیر کسی تمہید کیا چونکہ اس سیگمنٹ میں ہمیں اپنے الفاظ کے بارے میں بڑا کیرفل لینا ہوتا ہے اس سیگمنٹ کے الفاظ بھی ہمارے مہمانوں کی امانت ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سکھ گئے سارے بھائیاں میرے ساتھ ہیں سارے بڑھنے کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں ان کی وساطت سے ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہمارا آج کا خاص مہمان ہے ان کا نام ہے علی علی کی عمر ہے تقریباً دو سال اور علی اپنی پیدائش سے ایک مسئلہ میں مقتلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ علی کے ذرہ دکھائیے گا بھی علی کے ہاتھ اور علی کے پیر یہ ٹیڑھیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ ایک عام انسان جو میں اور آپ اپنے ہاتھ سے اور اہروں سے کر سکتے ہیں وہ علی نہیں کر سکتا اللہ اللہ ابھی بریک میں یہ بہت عجیب اس سے ایک بات بتائی سارے بھائی نے اور ہم سب اس کو سننے کے بہت اداس ہو گئے ابھی سارے بھائی نے یہ بتایا کہ ان کی والدہ علی کی والدہ ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی وہ اس بات پر رو رہی تھی کہ اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی باتیں مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک ایک پل کس کس نعمت سے گزر رہے ہیں اس کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے اس کی ریالائزیشن بھی نہیں کر پاتے ہیں مثلا میں نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا اب سارے مہین آباد کی تو احساس ہوا کہ یہ جو میں جلدی سے جوتے پین کے اوپر بھاگ کرتا ہوں میں یہ سمجھتا تھا یہ اللہ نے مجھے پیر دیا ہے میں بھاگ تب اوپر پہنچ جاتا ہوں یہ ایک نعمت ہے یہ میں نے کبھی تھوڑی سوچا تھا کہ یہ جو میں جوتے پیننے کی یہ بھی تو ایک نعمت ہے ابھی یہ بھاگ پر رو رہی تھی کہ علی یہ کہہ رہا تھا کہ ماما میں نے چپل پیننے ہیں اور چپل نہیں پین سکتا چونکہ اس کے پیروں کا شکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے پیروں میں ڈال سکتا ہے بہنال علی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹرز کو انہوں نے دکھایا ہے مختلف ڈاکٹرز کو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ چھے سے سات آپریشنز ہوں گے علی کے تو ہی یہ ٹھیک ہو پائے گا علی کے والد صاحب محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اور علی کے آپریشن کے لیے ہمیں میں آپ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ہے یہ پچیس سے تیس لاف روپے ہمیں علی کے آپریشن کے لیے چاہیے یہ تو ہو سکتے ہو جانے چاہیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں علی کی والدہ سے بات کروں یہ جو آپ کو ایک ہمارا ننہ شہزادہ نظر آ رہا ہے اس کا میں ابھی نام نہیں لے رہا اس نہیں لے رہا کہ ان کا نام نہیں رکھا گیا ہے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے کل نو مولود ہے یہ کل اس بچے کی ولادت ہوئی ہے آج یہ یہاں پہ یہ علی کا بھائی ہے میں نے بھی علی کی والدہ سے پوچھا ہے میں نے کہا آپ نے کل ایک بچے کو جنم دیا ہے آپ آج یہاں پہ آگئی ہیں کیوں آگئی ہیں انہوں نے کہا میں نے اس نے کہ میں نے علی کے لیے کچھ کرنا ہے یہ آپ دے گا اور آپ آپ کہیے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مائک زورت خرید کریں ماشا اللہ اسلام علیکم والیکم السلام میرا لیے میرا لیے میرا لیے میرا لیے میرا لیے میرا لیے لیے میرا لیے لیے مجھے اپنے بچے کے لیے علاج کے لیے چاہیئے تھا کہ میرا بچے کسی کا محتاج نہ ہو اپنے پیروں پر چل سکے ایک نورمل بچہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کو بہت پریشان کرتا ہے تو وہ ماں ایک دو تھپڑ مار دیتی ہے کہ بیٹا نہیں تنگ کرو مجھے ایسے تو ایک بچے کو میں کس طرح سے اٹھاتی ہوں کیسے اسے پیار کرتی ہوں اور کیسے اس کو میں ڈانٹھنا ہے تو دھور کی باتیں میں اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے اس لئے کہ یہ خود اس طرح کہہ کہ میں اس کو کیا ڈانٹھوں ایک بچہ دو بار پوٹی کر دے تین بار پوٹی کر دے اور یہ آج دو سال کا بچہ ہے میرا اور میں اس کو خود اٹھاتی ہوں اور کرواتی ہوں جد تک میری زندگی ہے میں اس کا کروں گی لیکن بھاس میں کون کرے گا میری آپ لوگوں سے ریکوئیس ہے کہ میری مدد کی جائے میرے بھائیوں میرے بہن میرے ماں بھاپ میری سب سے ریکوئیس ہے کہ میرے بچے کی ہیلپ کی جائے پلیس ابھی میرا بچہ ہی ضد کرتا ہے کہ مجھے چپل پھینائی جائے کل میں نے اس کو ایسی خوش ہونے کے لیے اس کو میں نے ایک چپل نہ کے دی کیلئے میٹا یہ تیری چپل ہے وہ اس کو پہنتا ہے وہ نکل جاتی ہے میرے بیٹے کے لیے سب دعا کریں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کسی کا محتاج نہ بنائے انشاءاللہ آمین پلیس میرے بچے کی مدد کی جائے ہمیں پچیس سے تیس لاکھ روپے چاہیے علی کی امداد کی یہ چھے مہینے کا تھا یہ بچہ میرا مائک میں بولیے گا بیٹے آپ جی ان کے ساتھ نے بتائیے مائک ذرا کریپ پورے مہینے کا بھی نہیں سی چھے مہینے ایک ہفتہ کا سی جب اس کا اللہ پاک نے دمیعت لے آیا اس ٹیم کو دیکھ دا اس بچے کو سالو ڈاکٹر میں نہیں دہرے سے گے پھر تم لوگ نہیں لو میں کہا میری جندگی جس دنگی ہے اللہ پاک میری جندگی رکھے اس بچے دی خدمت کروں گی میں میں کسی کو نہیں دیا ہوں گی نہ میں پھینکوں گی اس کے دل گردے اس کی ہاتھ جیز میں خود دیکھیا اللہ پاک اس کی زندگی دے اس کا پاؤ اپنے پاؤں پر ترے میں نے وہ یہی لاکھ خوشیاں دنیا کمائیں دنیا کھائیں اللہ پاک اس کی زندگی دے میرے بچے دیں جاتے کریں اس کی زندگی اللہ پاک میری جندگی لائیں میں اس کی بچے کو سمالا میں نے کوئی دنیا نہیں چاہی دیں اللہ پاک اس بچے کو دکھائے خدا سوئے میں چاہوں گا کہ آپ عزیز دوستو میرے بیٹیاں میرا باپ میرا بھائی میرے بیٹے اس بادن سیزی مدد کر دو اللہ پاک میرا بچہ تو رن لگ دے چلیں انشاءاللہ ابھی جنید بھائی وہاں بیٹھیں ابھی وہ لوگوں سے بات کر رہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ ایک دو منٹ دیجئے لیکن جنید بھائی لوگوں سے ایک دفعہ بات کریں تو آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا مال دیا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہمارے بینکوں میں رکھا ہوا ہوتا ہے یہ مال جب ہم نکال کر اللہ کے کسی ایسے بندے کو دیتے ہیں جس کو ضرورت ہو تو روایت میں آتا ہے کہ وہ مال باہر آتا ہے اور باہر آ کر کہتا ہے کہ میں گندہ تھا تو نے مجھے پاک کر دیا میں ٹیمپری تھا تو نے مجھے پرمنٹ کر دیا مستقل کر دیا میں تیرے لئے دوزخ کا ذریعہ بن سکتا تھا اب میں تیرے لئے جنت کا ذریعہ بن گیا اور اللہ کے نبی نے اللہ کی قسم کھائی جو صدقہ دے گا اس کا مال کم نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے دس گناہ ملتا ہے آپ کے سامنے ہیں یہ سب کچھ ایک بات میں ہر سال کہہ کے جاتا ہوں آج پھر کہوں گا کہ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بیماریوں سے اور ان تکالیف سے اپنی حفاظت میں رکھے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان پر اپنا مال خرچ کریں جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں میری ٹیلیویجن پر جو میرے بھائی اور میری بہنیں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہمیں آپ سے گزارش ہے اپنا ٹیلی فون اٹھائیے ہماری ٹیلی فون لائنز آپ کے سامنے ہیں فون کریے ایک روپیہ دیجئے دس روپیہ دیجئے پچاس روپیہ دیجئے سو روپیہ دیجئے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ ایک ہمارے دوست میں دیکھوں میرا ذہن سے نکل گیا پولٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق تھا انہوں نے فون کیا ہمارا دل اتنا بڑھ گیا سیاستدانوں کی عزت لوگوں کے دلوں میں کتنی بڑھ گئی اس ایک سیاستدان کے فون کرنے سے ہم تو کہتے ہیں نا سیاستدان ایسے اور ایسے اور ایسے اور خود غرض اور یہ نہیں ان میں بے شمار اچھے لوگ ہیں اچھے دل والے ہیں اور ہر لائم کے سیاستدان ہی کیوں تاجر بھی اور وکلا بھی اور ڈاکٹرز بھی اور سب جس لائم کے بھی ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ اللہ کی طرف سے موقع ہے اللہ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اس کے بندوں پر خرچ کریں فون اٹھائیں جس کو اللہ نے جتنی استطاع دی ہے فون کر کے پچیس لاک روپے کی ہمیں ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ دو سے تین منٹ میں ہم یہ پیسے پورے کریں تو فون اٹھائیں جی وسین جنید بھائی ایک مجھے بتایا ہے کنٹرول میں ایک صاحب نے کال کی ہے جنہوں نے علی کے لیے دو لاکھ روپے کے امداد کا اعلان کیا ہے میں بہت شکر گزاروں آپ کا بہت شکریہ دو لاکھ روپے وہ اپنا صاحب نے نام بتانا نہیں چاہتے لیکن مجھے یقین ہے آپ نے جب خود رابطہ کیا ہے تو ہمارے جو اکاؤنٹ نمبرز وغیرہ ہیں آپ اس میں بالکل یہ اماؤنٹ پہنچائیں گے اور ان کا ٹیلی فون نمبر بھی ہم نے اچھی رقم ہے بڑی رقم ہے دو لاکھ لیکن ہمیں ایک لاکھ روپے مجھے بھی بتایا ہے کسی نے حضرت جی تین لاکھ روپے تو یہ ہو گئے اس بچے کے الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ہم نے ابھی مزید بھی کالز آ رہی ہیں اچھا زکاة کا اپنا زکاة لگ سکتی ہے تو کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ زکاة لگ سکتی ہے تو زکاة کے پیسے بھی لگ سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو زکاة کے پیسوں میں سے بھی دے سکتے ہیں جی وسیع ہے تو ابھی ہم نے آپ دعا کیجئے انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے تین لاکھ روپے کا تو بندوبست ہو گیا ہے ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑی رقم ہے لیکن ہمیں تو اس سے بہت زیادہ رقم چاہیے ہمیں کم سے کم پچیس لاکھ روپے چاہیے ہم مزید لوگوں سے بھی رابطہ کریں گے ہماری ٹیلی فون لائنس بھی کھلی بھی ہیں اور ہم اپنے طور پر بھی میں اور جنید بھائی ہم بھی ذرا کچھ اپنے طور پر بھی اپنے جو کانٹیکٹس ان کو یوز کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بس بہتر کر دیں گے سلسلہ ہم نے بس بریک پہ جانا ہے آپ آخر میں اگر آپ بھی بولنا چاہو تو بس پھر ہم بریک پہ جائیں گے انشاءاللہ آپ سے پھر ہم رابطے پہ رہیں گے جن بھائیوں نے ابھی میری بچے کی مدد کیے اگر اللہ نے ان کو دیا ہے شکر ہے اللہ کا اللہ ان کو اور دے انہوں نے میرے بیٹے کی اتنی ہیلپ کیے اور سارم بھائی کی میں اتنی اتنی کہ میں زندگی بھر کی ان کے لیے وہ بن گئی ہوں کہ انہوں نے میرے بیٹے کے لیے اتنی کوشش کی اور محنت کیے کہ مجھے یہاں تک پہنچائے ورنہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں یہاں تک پہنچوں گا میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ کر پاؤں گی سارم بھائی کو اللہ تعالیٰ اتنی زندگی اور ہمت دے تندرستی دے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو اتنا نیک بنائے کہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ انشاءاللہ آمین آمین اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی اولاد ظاہر ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت دی کہتے ہیں نعمت پہ جب شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فراوانی کرتا ہے نعمت میں جب صبر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فراوانی کرتا ہے نعمت میں انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نعمت سے نوازا یہ ایک ننہ شہزاد ہے اس دنیا میں آیا انشاءاللہ یہ بڑا ہو کر ان کا دست و بازو بنے گا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے مخاطب ہوں ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے جنگوں کو پیسے کی نعمت سے نوازا ہے میں ان سے ملتمس ہوں میں ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں آپ اپنی نعمت کا شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ اس میں مزید فراوانی کرے گا اور وہ شکر اس انداز سے ادا کیجئے کہ ہمارے دوستوں کی مدد کیجئے ہم بقفہ لے رہے ہیں لیکن ہمیں یقین ہے تین لاکھ روپیس اس کا آغاز ہوا ہے پتیس لاکھ بہت بڑی رقم نہیں ہے اس ٹارگٹ کو ہم نے میٹ کرنا ہے انشاءاللہ بہت جل آج یا کل کی نشریات میں اللہ تعالیٰ مجھو اور جنہدہے کو اس قابل کرے کہ ہم اس کی نشریات میں اناؤنس کریں کہ ہم نے بچے کا کچھ کر دے ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی 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 شیف فرا ہمارے ساتھ ہیں سیگمنٹ ہے شاند استرخان اسلام علیکم والدین موسیقی 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 بات دینی چاہیے اچھا ہے آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا دن اچھا گزرتا ہے اور رمزال مبارک کے مہینے میں آپ روزارہ مبارک بات دیں بلکہ ہر ایک گھنٹے کے بعد مبارک بات دیں تو آپ خوش ہوں گے آپ کا موڈ اچھا ہوگا روزارہ اچھا گزرے گا دن میں اکل ملا کے چوبیس مبارک باتیں دیں دلکل دے دینی چاہیے سوتے ہوئے الام لگا دیں ہر گھنٹے بات کا اس کے ساتھ اسلام علیکم بھی کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ دو کام ہو گئے ہر گھنٹے اسلام علیکم مبارک بات دیں میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو روزارہ کی بنیاد پر رپورٹ جمع کروا دوں گا ہاں رپورٹ ہی جمع کرانا مجھے نہ سلام کرنا آپ تو میرے پڑوسی والے کمرے میں ہی رہتے ہیں ہر گھنٹے والے آپ کو نوک کرنا اسلام علیکم یہ ویسے ملاب نہیں ہو رہا ہم واقعی اوپر برابر میں وہاں ساتھ ہوتے ہیں اور اکسر بیشتر ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ میرے سے پہلے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ دھڑ 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 کر جاتے ہیں نہیں آپ لا بھی بتائیں تو مجھے یقین ہے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ وسیم بھائی چلے گئے نیسے یعنی مجھے بھی پہنچنا چاہیے فورا صحیح چلے اچھا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ چلے اب ٹائم ہو چکا ہے میری زمیداریوں میں اچھا جناب فورا ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور فورا ماشاءاللہ ایکسپرٹ شیف وہ حسی مزاق اور لائٹر نوٹ پر باتی ہے اپنی جگہ لیکن فیکٹ یہ ہے کہ بڑا اچھے انداز سے بناتی ہیں بہت آسان انداز میں ہمیں مشکل چیزیں یا آسان چیزیں بنانا سکھاتی ہیں اور ہم کمپیٹیشن بھی کروا لیتے ہیں اس سیگمنٹ میں دو کپلز کا اور میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ ہم خود بھی کوئی سیکھ لیں بہت جل ایک مقابلہ ہونے والا ہے شان جستر خان میں ایک دن آئے گا بہت جل جب ہم کسی ٹیم کو نہیں ملائیں گے اور اس دن ایک ٹیم ہوگی تنیت جمشید کی اس میں وہ کھانا بنا رہوں گے اور ایک میں میں بنا رہوں گے اور شیف فرا فیصلہ کریں گے میں فیصلہ کروں کہ کون جیتا ہے اب آپ کو وجہ سمجھ نہیں کہ آج میں ان سے اتنا نائس لی کیوں بات کروں کیونکہ جیتنے والے کو گاڑی بھی ملنے والے کیونکہ وہ بھی جب ہم بنا رہے ہوں گے تو وہ چینج ہوگا آلو ہوگا تو آپ کو چکن لگے گا اور چکن ہوگا تو آپ کو آلو لگے گا اس لیے وہ عجیب غریب کو چینجے آج کیا بنا رہے ہیں بھئی آج ہم بنا رہے ہیں آلو ٹکی چاٹ آلو ٹکی چاٹ چاٹ جیسے کھاتے ہیں یہ تین دفت تیزی سے بول کر دکھیں آلو ٹکی چاٹ آلو ٹکی چاٹ آلو ٹکی چاٹ آلو ٹکی چاٹ چاٹ جوا بولے انام دیجئے ہرکا میں انام کی لائلہ چھو رہے ہیں آپ تو یہ انگریزی کا جملہ ہے آلو ٹکی چاٹ ٹکی ہمارا ٹپیکل ہمارا اپنا پاکستانی ورڈ ہے ٹکی آلو کی ٹکی ٹکیا کا ٹکیا ٹکیا پورا پاکستانی ورڈ ہے ٹکی دہی بڑے چاٹ چھولے یہ ساری چیزوں ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن آلو کے ساتھ آلو کی کباب کے ساتھ جو چارٹ کو کاملیشن ہے وہ بلکل چینج ہے اور بہت ہی اچھا ہے اور ہمزال و مبارک کے مہینے میں آپ ڈیفرن ڈیفرن چیزیں کھلائیں اپنے ہزبن کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو ابو کو دادا کو نانا کو تو بہت خوش یوں گے کہ یہ نئی چیز آپ لے کے آئے ہیں سمان مہمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے بلکل مہمانوں کو کھلایا جا سکتا ہے افتار پارٹی میں آپ کھلایا جا سکتا ہے کوئی پابندی نہیں ہے ایسا کرتے ہیں دو کپلز یا دو سلیک کرلیں ایک آپ سلیک کر لیں ایک آپ سلیک کر لیں میں تو یہاں پر چنے بیچنے آیا ہوں آپ کر لیجے ساکر جنے جنے ساکر لیں جی کون آئیں گے دو ارے چلو آجا آجا دوسرا کون آپ شلے گی یہ میں نے سلیک کر چکی کی آپ کر چکی ان کو چلو چلو ٹھیکے میں پہلے گا چلو آپ دونوں آجا کیونکہ میرا دل تھا یہ دونوں بھی آجاتے اور یہ دونوں بھی آجاتے چلو آجایے کپلز کو لے کر آجایے جی فرا آپ بھی آجایے جونید بھائی آپ بھی آئیے سلام علیکم جی سب سے پہلے گلے ملیے جناب بہت نوازش کیسے آپ چک ٹھاک ہیں بہت چکلی ہے سلام علیکم جی سلام علیکم جی آئیے آلو ٹکی چاٹ آج شیف فرا ہمیں بتائیں گی کیسے بنایا جاتا ہے اور ہمارے دونوں کنٹسٹنٹس کو بھی ہلپ کر رہی ہوں گی سلام علیکم جی سلام علیکم جی کیسے آپ خریت سے تو ایڈ دی سیم ٹائم کمپٹیشن بھی ہو جائے گا اور ایڈ دی سیم ٹائم ذرا ایڈوکیشن بھی ہو جائے گا تو فرا سب سے پہلے تو ذرا تاکہ ہمارے ان دونوں ٹیمز کی بھی ہلپ ہو جائے اور ذرا ویورز بھی تھوڑے ایڈوکیٹ ہو جائیں آلو ٹکی چاٹ کے جو بنیادی اجزہ ہیں اور بنیادی طریقے کارے بتائیں بنیادی اجزہ وہی ہے جو ہم چاٹ بناتے ہیں بس طریقہ تھوڑا سا ڈیفرینڈ ہے جو میں آپ کو سمجھا دوں گی باقی وہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ کا دماغ ہوگا آپ اس طرح سے بناتی ہیں وہی ہے ہمارے پاس وائٹ چولے ہیں یا بلیک والے چولے لے لیں آپ کی جو مرضی ہے یہ کامولی چولے میں نے لیے ہوئے بوائل کیے ہوئے ون کپ دہی ہے میرے پاس تقریبا ایک پاو یا ایک کپ بیسن میں نے یوز کر رہی ہوں ایک کپ لیکن جتنا آپ کو چاہیے اتنا ہی آپ استعمال کریں گے آلو میش کے میں میرے پاس پہلے سے موجود ہیں کباب بنانے کے لیے پاپڑی جو کہ چاٹ کی جان ہے اس کے علاوہ میں نے دودھ بھی یہاں پر رکھا ہوا ہے اگر آپ کو چاہیے استعمال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ دہی بڑے چاٹ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ دہی بڑے میں دودھ کو استعمال کیا جائے تو آپ کو کریم ڈالنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اور فیٹنگ چندوں سے آپ بس جاتے ہیں آپ کی ہیل کے لیے بہت اچھا ہے چاٹ مسالہ دھنیا چاپ چینی کا بھی استعمال دہی بڑے میں بہت ضروری ہے کیونکہ دہی کا کھٹا پن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا وہ توڑ دیتا ہے اور دہی بڑے بہت اچھے آپ کو ٹیسٹی سے لگتے ہیں لیکن چینی تھوڑی کم استعمال کرنی چاہیے ایک ٹیبل سپون کے برابر اس سے زیادہ نہیں اگر میٹھے کھانے تو بھی زیادہ لیکن نمکین کی بات ہو رہی تو ون ٹیبل سپون اچھا میچھا سوڈا ہے اس کے اندر جو کہ بیسن میں ڈالنا بہت ضروری ہے ورنہ اگر بیسن میں آپ میٹھا سوڈا نہیں ڈالیں گے تو آپ کے پکوڑے بہت زیادہ ہارڈ بنیں گے پانی میں ڈال دیں چاہے کچھ بھی کر لیں وہ بلکل بھی نہیں نرم ہوں گے تو سوڈا کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے اور یہ میرے پاس ہے یہاں پر نمک ہری میرچے بس آپ یہ ساری چیزیں ہیں اویل ہے فرائی کے لیے اب آپ اس کو بنائیں اور پھر ہمیں کھلائیں اور اس طرح سے کرنا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو رسوی بتا دیتی ہوں کہ آلو کی جسے ہم کباب بناتے ہیں کٹلس بناتے ہیں آلو کی اسی طرح سے آپ نے آلو میں سارے مسالے جو آپ کو چاہیے وہ آپ نے اس میں شامل کرنے ہے مرینیٹ کرنا ہے اور مسالوں کی جان تک بات ہو رہی تھی وسیم کل آپ نے کہا کہ اتی زیادہ مسالے ہیں تو آج میں نے بہت کم مسالے لیے میں چاہٹ مسالہ اور صرف اور صرف میرے پاس ہری مرچے ہیں اوکے اسی یہ ہم بعد میں روزہ جو افتار کرتے تو چکلیتے ہیں یہ جو آپ یہ جو دش ہے یہ دش صرف رمضان سپسیفک دش ہے رمضان میں یہ پارٹی آپ کی گھر میں بڑے پارٹی ہو رہی ہے یا پھر آپ ہائی ٹی پر کسی کو انوائیٹ کر رہے ہیں یا فرینز گٹ ٹو گیدر کرتی ہیں لوگوں کی تو یہ اندازن کیا بجٹ ہوگا اس کا اندازن بجٹ آپ دیکھا جائے تو پانچے لوگ کے لئے سو روپے ساری چیزیں اگر لیے جائے سو روپے جی بلکل سو روپے اس سے زادہ کینگ زبردست زبردست اور یہ کتی در میں بن جانے والی چیزیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تیار ہے تو تقریبا یہ پندرہ منٹ لیتی کیونکہ فرائی ہوتا ہے کباب فرائی ہوں گے پید دہی کی بیٹر میں اس کو ڈپ کیا جائے گا چار مسالہ وغیرہ گانش کریں گے تو 15 منٹ یہ لے لیتی ہے اگر آپ نے سمجھ گئی ہے ہمارے پاس تیارے سمجھ گئی ہے آپ نے سمجھ گئی ہے بلکہ بھائی تو اتنے کونفرنڈ ہیں جب آپ نے بتانا شروع ہے نا تو پیچھے ہو گئی نا ہم جیت گئے بنا لے کونفرنس سارا ٹائم نکال دیں گے تو عبادت کیا کریں گے اور ایک ہی مہینہ ہے جس میں کہ عبادتوں کا ستر منا زیادہ ثواب ملتا ہے تو ککنگ کی ٹائم کو چھوٹا کر دے عبادتوں کی ٹائم کو آپ بڑھا دے اور اس کے علاوہ یہ جو مصر میں اخوان المسلمون کی حکومت گر گئی تھی اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے وہ تو آپ کی ساتھ جب میں 11 آرز کا پرگرام کروں گی تب میں بتاؤں گی آپ کو یہ سوال تب بتانے کا آپ نے 11 آرز بھی کرنا ہے میرے ساتھ جی بالکل وہ ہی کرنا ہے تو پھر وہ آپ سوال کریں گے میں سے سیاست وغیرہ تو کوئی دلچسپی ہے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں اسے سر میں بہت درد ہوتا ہے میرے تو بالکل میں دور رہتی ہوں پاکستان کی وزیر الدفاع کا نام کیا ہے بالکل آپ نہ بتائیں بتا دیں پلیز صبح ہم نے لوح قرآنی کیا ہے اور ہم نے ایک صاحب سے وزیر خزانہ کا نام پوچھا ہے اور میں نے بھی سنیا کل آپ دیکھ رہے تھے ہس ہس کے ہمارا برا حال ہو گیا مجھے کل سمجھنا آیا کہ خون تھکوا دینا اس معاملے کا مطلب کیا ہوتا ہے کل سمجھ آیا میں نے کہا یہ ہوتا ہے اس کامل جو کل ہمارے ساتھ ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا فراہ ہمارے ساتھ ہیں فراہ ان کو گائیڈ کر رہی ہیں مسالہ پر جاتے ہیں اس دوران یہ لوگ بناتے رہیں گے اور انشاءالہ پھر آپ نے دہی بڑے بنا کے چاہ دہی بڑے چاہ فراہ اپنی ایکسپرٹ اپنی دہی بڑے چاہ چکے بغیر بتائیں گی کہ ان میں سے کون میں دے رہے ہیں کباب کو آپ نے کس پر کرنا ہے اس پر کس کی بیٹرن ہے کچوری جیسے ہم لوگ کرتے ہیں ہاں کباب بنا کے آپ نے اس میں دہی بڑے چاہ موسیقی